آپ نے پاکستان کرکی ٹیم کے جتنے بڑے بڑے کھلالی ہیں جن جو ہمارے ہیرو آج میں عمران خان، وسیم اکرام، جائوے مہداد اور سعید انور ان لوگوں کو آپ نے فٹنس کروائی، ان کو آپ نے کروائی ٹریننگ تو آپ بتائیں عمران خان جو ہے ہمیں اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں تو ان کی ہیلتھ کا، ان کی جوانی کا، ان کی سٹرنگ کا آپ کے خیال میں راز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد زبیر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں ملک کی ایک بہت مائناز شخصیت بشیر قادری صاحب، ان کا میں تھوڑا سا تعریف کرا دوں یہ پاکستان کرکی ٹیم کے فٹنس ٹریننر رہ چکے ہیں اور بہت شاندار انداز سے کیے تو آج ہی ہمیں اپنے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائیں گے اور آج ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ جوان رہنے کا راز کیا ہے طویل عرصے تک صحتمن سرسبز و شاداب رہنے کا راز کیا ہے یہ ہمیں بتائیں گے کہ عمران خان جو ہمیں اتنے ایکٹیو نظر آتے ہیں اتنے فٹ نظر آتے ہیں تو ان کے اندر کیا ایسی خوبیاں تھیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی اتنے ایکٹیو اتنے انرجیٹک نظر آ سکتے ہیں میرے لئے ایک احزاز کی بات یہ ہے کہ یہ میری فیملی کو بھی ٹریننگ کرواتے ہیں میرے لئے بہت بڑی خوش قسمت دیئے کہ مجھے میرے بچوں کو میری بائی فرم ہماری پوری فیملی کو فیملی ہمارے یوگا انسٹرکٹر بھی ہیں یہ تو اور ملک کی بڑی بڑی شخصیات کو یہ یوگا اور فیزیو تھیرپی کی سرویسز پروائیٹ کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو آج ہم بات کریں گے بشیر بھائی سے بیسے تو استاذ ہے لیکن ہم جو بشیر بھائی بھی کہہ دیتے ہیں مجھے بچپن سے جو ہے میں اس فیلڈ سے باباست ہوں اسپورٹس سے اور مجھے اس فیلڈ کے اندر بیانی سال ہو گئے اور بیانی سال ایک اچھا خاصہ وہ ہوتا ہے تو کیو ہوتا ہے ایج کتنی ہے تو مجھ سے تو کافی زیادہ ہے یہ نہیں میرے گا فورٹی ٹو ہے تو بشیر بھائی جائے وہ سیکسٹی پلاس ہیں لیکن میں یہ بات بتاؤں میں اپنی ہیلت کا خیال لگتا ہوں اس کے باوجود بشیر بھائی میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں میں چھوڑوا نہیں سکتا میں کیا بڑے طاقتلہ لوگ بھی نہیں چھوڑوا سکتے اسٹیمنا بہت شاندار ہے اور اسٹرین بہت شاندار ہے ماشاء اللہ سے اور لچک تین چیزیں جو ہوگی ہیں سب سے بڑی چیز ہے فلیکسیبیلیٹی جو ہے جو لچک جس کو کہہ رہے ہیں آپ یہ جب یوگا کے اندر یہی چیز سکھائی جاتی ہے ہمارے تو استاد کہتا ہے کہ یوگا جو ہے وہ جوانی ہے سمجھے نا یعنی فلیکسیبیلیٹی یعنی لچک جوانی ہے اور سختی وہ کمبختی ہے آپ کی آنکھیں جو ہے صحیح رہتی ہیں آپ کے دانت صحیح رہتے ہیں آپ کے بال جو ہے دیر سے مطلب سفید ہوتے ہیں دانت مضبوط ہوتے ہیں یاد داشتیز ہوتی ہے سمجھے نا تو یہ سب چیزیں اگر آپ یہ روزانہ کرتے رہیں گے تو آپ کو اللہ نے اگر سو سال عمر دی ہے تو سو سال کی عمر میں بھی آپ ایکٹیف رہیں گے بہترین سونیں گے بہترین سونگیں گے بہترین دانت مضبوط ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے تو وہ ایکسسائز جو ہے جب یوگا کی کریں گے تو ظاہرہ آدمی جوان رہتا دیر تک جسم کو پورا مول لیتے ہیں توڑ لیتے ہیں ادھر ادھر سب وہ کرتے ہیں اس کی کرنے سے آپ کی جو ریڈ گیٹ دی جو ہمارا سینٹر نروس سسٹم میں وہ فلیکسیبل ہو جاتی ہے اور ہمارا سینٹر نروس سسٹم ہماری ظاہر ہے اس پینل کورٹ ہے ہمارا سینٹر نروس سسٹم میں تو بیک برن ہماری جتی فلیکسیبل ہوگی اترہ زیادہ آدمی جوان رہے گا تو یہ بات یاد رکھئے کہ جب جو شخص اسپورٹ کھیلے گا وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا اس کے اندر ڈیسیپلین مینٹین ہوتا ہے یہی چیز میں نے عمران خان میں بھی دے گی ماشاءاللہ ٹیم کے اندر جو ہے وہنہوں نے ڈیسیپلین کو مینٹین رکھا ہوتا اپنے زمانے میں اس وقت وائس کپتان تھے جعوید میادہ جب یہ مجھے لے کے گئے ساتھ آپ کو انٹرڈی جعوید نے کروائے تھا جی جی پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیونکہ جعوید میادہ یہاں کراچی سے گئے تھے اس وقت میں حبیب بنگ میں ہی تھا تو اس کے بعد جو ہے نا پھر جب ان کی تیاری شروع ہوئی تو وہ ظاہر ہے پھر وہ مجھے کہتے تھے صبح صبح امینار خان کے بھائی ان کو جو ہے نا وہ کریں تیار کریں اس کو ایکسرسائز کرا گیا پھر اس کے بعد وہ اپنی پریکٹس کرا دے نیٹ پریکٹس وقت تو ہم صبح صبح پہنچ جاتے تھے گراؤنڈ میں ساتھ بجے تو سب کو پہلے رنی کراتے تھے اس کے بعد فزیکل ٹریننگ کراتے تھے اس کے بعد لیگ سٹرچنگ ہوتی تھی پھر ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی سمجھے سٹرچنگ جو وردش ہوتی تاکہ ڈائپ کرنے میں وہ آسانی ہو وہ ہوتا تھا پھر اس کے بعد پھر میں ان کو دیتا تھا کلاس پھر وہ اپنی نیٹ پریکٹس وقت یہ سب کراتے تھے تو ایک ڈسپلین جو ہے نا ایک مینٹین کرتے تھے وہ کسی وجہ سے جو ہے الحمدللہ آج بھی وہ فٹ ہونے کی وجہ مین یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ نے کبھی اس پر کمپرمائز نہیں کرنا اپنی ہیلتھ کے اوپر کہ آپ نے روزہ نہ ایک گھنٹہ اپنے اوپر دینا ہے یعنی آپ نے جو بتایا پہلی بات موسٹ ایمپورٹنٹ چیز کے ڈسپلین ہونا چاہیے دوسروں ڈسپلین میں کیا چیز ہونا چاہیے آپ کے ایکسرسائز اور سب سے ایمپورٹنٹ ایکسرسائز جو آپ بتا رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ یوگا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ طویل عرصے تک جوان رہے ہیں ایکٹیو رہے خوش رہے ہیں خوشی کا بھی تعلق ہے یوگا سے بلکل وائی نٹ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا ہے کہ جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو اس میں جوانا ایک انہرجی آتی ہے تو وہ توانا ہی سے جب آ جاتی ہے تو وہ ظاہر ہے نیچرلی وہ اندر سے خوش ہوتا ہے تو وہی میں نے کہا نا ہے کہ آپ کے اندر جوانا اندر سے جب آدمی جب صحت مند ہوگا تو وہ بہار خود بے خود جوانا وہ صحت مند ہوگا نیم بہت ضروری ہے اگر آپ نے پورے سمجھے چھ سا سات گھنٹے اگر آپ سو گئے آٹھ گھنٹے تو یہ it is enough to you write number 1 number 2 جو آپ نے پوچھا کیونکہ جوان رہنے کا طریقے پوچھنے تو ظاہر ہے تو سب سے پہلا پہلا step یہ ہے عمرہ خان صاحب میں آپ نے ایسی کیا خاص بات دیکھی جس کے حساب کہہ سکتے ہیں کہ بس طرح دائر سی بات ہے الگ الگ لوگوں کے راز ہوتے ہیں بہت سارے نہیں دیکھیں موٹے موٹے آپ نے کیا observe کی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ سب سے ڈیسیبلین کے اندر ظاہر ہے جلدی اٹھنا جلدی سونا اس کے بعد ڈیسیبلین کہ آپ نے روزانہ دیکھیں اس چیز پہ کبھی compromise نہیں کرنا چاہیے کہ آپ روزانہ جلدی اٹھا جلدی سو رہے اور صبح آپ نے ایک گھنٹا اپنے اوپر دینا ہے تو ظاہر ہے جو بھی دے گا عمران خان صاحب ظاہر ہے اس صبح کرتے تھے ساری ایکسرزائز مطلب کچھ بھی ہو جائے انہیں وردی ضرور کرنا ہے تو وہ ایکسرزائز کرتے تھے صبح ہم لوگوں کے ساتھ گراؤنٹ پہ کراتے تھے پھر خود بھی کرتے تھے تو وہ اس لیے اپنے آپ کو منٹین رکھا انہوں نے یہی وجہ ہے کہ ظاہر ہے وہ ابھی تک زاہر ہے ابھی آنے کہ وہ ستر کی لیبیٹ میں تو اس وقت اب دیکھ لیں آپ ابھی فٹ ہے اسی طرح سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایک نہیں بہت سارے لوگ ہیں میرے استاد تھے فتح علی خان صاحب ماشاءاللہ سو سال کی پچانوے سال کی عمر کے اندر بھی ایسے ایکٹیو تھے تقریبا مطلب پچانوے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ وہی والا mind your body and give the body to your mind سہت من جسم میں ہی سہت من دماغ ہوگا نا اور جسم کو سہت من رکھنے کے لیے آپ کو وردش ضروری ہے وردش وہ سب سے اچھی وردش یوگا کی ہے اسی وردش کر لینے کا نام یوگا نہیں ہے یوگا جو ہے اسے ہم بیماریوں کا علاج بھی کرتے ہیں اور کئی الحمدللہ لوگ آئیں سمجھ میں آگیا جو کو کرونک ڈیسیز تھی جیسے کہ بلیٹ پریشر ہے ہرٹ اٹیک ہے ڈیابیٹک آج کل بہت زیادہ ہے سمجھے نا تو یہ ایسی جو کرونک ڈیسیز ہوتی ہے سمجھے نا ان کے لیے یوگا کرنا سمجھے نا کہ بہت زبردست ہے میں منی صحت کا خیال نہیں رکھوں گا تکلیف ہوگی میری اولاد کو تو کن بات کو مجھے خیال رکھنا چاہیے کہ میں خود بھی ایکٹیو رہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے صحت میں خیال نہیں رکھتا دیکھیں اصل میں بعد ایسا ہے زبر آپ ڈائیٹ پہ بھی کنٹرول کریں مثال کے طور پر ایسا ہے کہ آپ دیکھیں چالیس سال کے بعد انسان کے بارڈی میں کیمیابی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے اچھا لوگ اس بات کے خیال نہیں رکھتے کہ ہماری ایج کتنی اور ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے وہ ظاہر ہے ایسی روٹین کی جو چیز آ رہی یہ کھا رہے ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے ایک بات یاد رکھی ہے کہ زیادہ کھانے سے آدمی مر سکتا ہے کم کھانے سے آدمی نہیں مرتا کم کھانے سے آدمی نہیں مرتا زیادہ کھانے زیادہ کھانے سے آدمی مر جاتا ہے تو لہٰذا آپ ڈائیٹ پہ کنٹرول رکھیں اور دوپیر میں آپ نے پھل فروٹ وغیرہ لے ٹھیک ہے اور جو ہے چنیں ہیں بھٹے ہیں چنیں ہیں کھیرہ ہیں سلات ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اس کا استعمال کریں سمجھیں نا اور اس سے آپ کا پیٹ بھی پھر جائے گا اچھا اگر کبھی آپ کھا بھی لیں تو آپ فرض کریں کہ اگر کوئی ایسی سخیل غزہ کھا لیا آپ نے سمجھیں تو پھر آپ اس کی کیلوریس کو جلائیں یعنی آپ اگر فرض کریں کہ آپ نے گوشت زیادہ کھا لیا یا ناری کھا لیا پائے کھا لیا اب آپ نے یہ چیزیں لے تو لیے آپ نے فرض کریں فور اگزامپل آپ کو ون تھاؤزن کیلوریس کی ضرورت ہے اب آپ نے ٹو تھاؤزن کیلوریس لے لی اب ٹو تھاؤزن کیلوریس لے گی تو ظاہر ہے ون تھاؤزن جو وہ ایکسس ہو جائے گی اور آپ کی فیڈ بنے گی اور جب فیڈ بنے گی آپ موٹے ہو جاتے ہیں ویٹ بڑھ جاتا ہے پھر کلوسٹول پیدا ہو جاتا ہے باڈی کے اندر یہ ساری سے تو لہٰذا جب آپ کبھی ایسے لوگ کھا بھی لیتے ہیں اب یا تو واک کریں آپ کم سے کم دو دو تین تین میل واک کریں اس کے بعد ایکسسائز کریں تاکہ وہ کیلوریس جو ہے جو آپ نے ایکسٹرہ لیے وہ برن ہو جائے اور آپ کو جتنی کیلوریس باڈی میں اتنی رہ جائے تو یا تو یہ پھر ایکسٹرہ سے کریں لیکن ایسے لوگ بہت کم کرتے ہیں دیکھیں کھانے پینے کا شوق سب کو ہوتا ہے اصل چیز جو ہے اس کو کنزیم کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے بس کے بعد کسی لیے اتنی بیماریاں پڑھ لیتا ہے دیکھیں میں ایک بات بتاؤں دیکھیں وردیش جو ہے کون کرتا ہے وردیش وہی لوگ کرتے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے ہر کوئی وردیش نہیں کرتا صحیح بات اور یہ اور شیطان چاہتا ہے کہ انسان سہت مندہ رہے بھائی اللہ تعالی کو سہت مند مومین پسند ہے سہت مند مومین اللہ کو پسند ہے اور وردیش جو ہے کبھی عبادت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کا جسم جو دیا ہے یہ اللہ کی امانت ہے اور آپ اس کو چاہتے ہیں کہ آپ کا پیٹ نہ بڑے پیٹ نہ بڑے تو آپ جاہرے جب آپ ایکسرسائز کریں گے تو مینٹر رکھیں گے اپنے آپ کو تو یہ دو باتیں ہوگا یہ ایک تو اللہ تعالی کی شکر آدھا کرنے آپ جو آپ باڈی اللہ نے دی ہے اور دوسرا آپ اس کو مینٹین کرنے تو وردیش کرنا تو عبادت ہے اور دلچسل بات یہ یہ آپ گوگل کیجئے گا دنیا میں سب سے زیادہ گول لوگ کس بات کے لئے سیٹ کرتے ہیں ایکسرسائز کے لئے اور سب سے زیادہ ناکام بھی اسی گول میں ہوتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو گول سیٹ کے آئے تھے وہ کہہ تھا کہ میں ایکسرسائز کروں گی یا کروں گا اور پھر ان میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ بھول جاتے ہیں اپنے گول کو ناکام ہو جاتے ہیں دوبارہ انہی انہیلتی ایکٹیویٹیز میں انگیج جاتے ہیں بہت شاندر بات آپ نے آپ نے کی ہے تو اچھا بشیر بھائی جو ہیں وہ کراچی والوں کے لئے خوش نصیبی ہے کہ وہ بشیر بھائی کی خدمہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر آپ کو نظر آرہا ہے لکھا ہوا اسکرین کے پر آپ اس نمبر کو ڈائل کیجئے اور آپ جو ہے مشورہ لے سکتے ہیں اور ایک گروپ بنا کے آپ جو ہے وہ کیونکہ بشیر بھائی کا مشن ہے کہ یوگا کو آنکھ کر رہے ہیں صحت لوگ صحت بنگ نہیں گزارے ہیں تو آپ جو ہے گروپ بنا کے بھی کر سکتے ہیں اپنے فیملی کو بشیر بھائی کی خدمہ حضرت کر سکتے ہیں آپ کو کوئی اسکول ہے اور آپ اسکول میں چاہتے ہیں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجھے میں نے ایک بڑے اچھے اسکول دیکھیں میں یقین کریں یورپ کے اندر بہرات بہت ساری ایسے بہت ساری مہاں جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل جو کمپنی وہاں پہ اندر آپ میں نے دیکھے کہ وہ جب سٹارٹ کرتے ہیں اپنی جو ہے جتنے ان کے امپلائز ہوتے ہیں وہ سارے امپلائز صبح وہ پہلے ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں جس طرح سے ہماری اسکول کے اندر جو وہ ہوتی پیٹی ہوتی اس طرح سے بہت خیدہ وہ ہوتی ہے پھر اس کے بعد پھر وہ لوگ اپنی سیٹوں پر بیٹھتے ہیں کام کرنے کے لئے بلکل ہماری تو یہ کونسپٹ ہے نہیں لیکن برحال یہ کہ بچارے لوگ آتے ہیں کرتے ہیں لیکن یہ ضروری ہے نہیں یہ بہت ضروری ہے تو اسکولوں کے اندر ہو سکتا ہے اور کورپریٹ کے اندر اگر آپ خدمات دینا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بشیر بی اپنی خدمات دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کے اندر صحت لے کر آئیں دوائیوں کو نکال دیں ہیلڈی رہیں طویل عرصے تک خوش رہیں چاکو چو بن رہیں ایکٹیو رہیں تو آپ کو یوگا کرنا چاہیے خاص طور پر یوگا کرنا چاہیے اور بشیر بی یوگا کے ساتھ دوسری ایکسرسائز جو ہے وہ بھی کروارے ہوتے ہیں انکورپریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ کی زندگی ایک خوبصورہ زندگی بن سکے پرنیز انشاءاللہ مزید ویڈیوز بنائیں گے آپ کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے آپ کی خدمات لیں گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ